اسلام علیکم دوستو ویلکم بیک تو زیکر پروڈکشن دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ایسے جانداروں کے بارے میں جو کہ اپنے اندر حیرت انگیز خصوصیات رکھتے ہیں ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہ اپنا سر کٹ جانے کے بعد بھی نہیں مرتے اور کچھ ایسے ہیں کہ کچھ ایسی کنڈیشنز پر سروائیو کر جاتے ہیں کہ کسی بھی جاندار کے لیے اس کنڈیشن پر سروائیو کرنا ایمپوسیبل ہوتا ہے تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں تو نمبر پانچ پہ آتے ہیں کوکروڈ دوستو کوکروڈ سے کون بابستہ نہیں ہوگا یہ ایک چھوٹا سا کیڑا نما جاندار ہوتا ہے اور اس کی سختی تو بدنامی زمانہ ہے کہا جاتا ہے کہ اگر ایٹمی جنگ ہوتی ہے تو سب سے زیادہ بچنے والا جاندار کوکروڈ ہی ہوگا کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ اپنا سر کٹ جانے کے بعد بھی کہیں ہفتوں تک زندہ رہ سکتے ہیں یہ اس لیے پوسیبل ہوتا ہے کیونکہ ان کے سر میں خون نہیں ہوتا ہے ان کے سر کا ان کے بوڈی کے فنکشنز کوئی اتنا زیادہ تعلق نہیں ہوتا جیسا کہ ہم انسانوں کا ہوتا ہے اگر ہمارے سر میں یا ہمارا دماغ نکال دیا جائے تو ہم چند سیکنڈوں میں مر جائیں گے لیکن یہ کوکروڈ کچھ ہفتوں تک زندہ رہ سکتے ہیں اور اس کے بعد ان کی ڈیتھ صرف اس وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ یہ کھاپی نہیں سکتے اور بوکھا رہنے کے وجہ سے یہ مر جاتے ہیں اس کے بعد ان مراتا ہے بہت چھوٹے جاندار کا جو کہ ہمارے اردگرد ہر جگہ ہی پایا جاتا ہے جس کا نام ہے فلائز جی دوستو مکھیاں مکھیاں مائنس درجہ حرارت پر بھی آسانی سے زندہ رہ سکتی ہیں آپ دیکھیں تو ان کے اوپر کوئی اتنی چمڑی کی پرت نہیں ہوتی نہ ہی اس طرح کی نظر آتی ہے کہ یہ کسی ایسے انوائرمنٹ میں سروائیو کر سکتے ہیں لیکن یہ کر جاتی ہیں اس کے بعد ایک اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ بھی کوکنوچ کی طرح کٹ جانے کے بعد بھی زندہ رہ سکتی ہیں اور بات چاہی ختم نہیں ہوتی یہ کٹ جانے کے بعد ایسیلی فلائی بھی کر سکتی ہیں تو اس لیے ان مکھیوں کو بھی میں نے اپنے لسٹ میں ایڈ کر لیا اس کے بعد نمبر آتا ہے سلام انڈر یہ جانوائر ہمیشہ سے طویل زندگی کے لیے مشہورہ ہے اس کی خاص بات یہ ہے کہ جادو پرشکی رکھنے والے لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ اس کے جسمانی اضاء اپنی تخلیق دوبارے سے کر سکتے ہیں اس سے بھی حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کے تقسیم صدح حصے پہلے سے زیادہ کام اور حرکت کر سکتے ہیں اس کی بنیادی وجہ سے یہ ہے کہ اس میں پائے جانے والے خصوصی پروٹین کی کمی کی وجہ ہے یہ پروٹین انسان میں بھی ہے لیکن بہت زیادہ کم مقدار میں جو کہ ہمارے زخموں کو ٹھیک کرتا ہے سانسان ان کے پروٹین پر مطالعہ کر رہے ہیں کہ یہ کس طرح انسان کے لیے مفید ثابت ہوگی دوستو اب اس سے بھی بہتر انتخاب کا وقت آگئے ہے تو اس لیسٹ پر دوسرے نمبر پر ہمارے پاس آتے ہیں سنیک دوستو سانپو سے تک ہر کو ہی ڈڑھتا ہوگا میری نظر میں وہ کچھ لوگ ہیں جنہیں پٹس میں بارتے ہیں لیکن آج جانتے ہیں کہ ان کی خصوصیات کے بارے میں سانپ پر خطرنا جاندار ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے اندر حیرت انگیز سلائیتی بھی رکھتا ہے اگر ہم اس کا سر کاٹ دیں تو یہ پھر بھی دنزر رہ سکتے ہیں اگر کس سانپ کا سر کاٹ بھی دیا گیا ہو تو اس کے بعد آپ ہرگز نہ جائیں کیونکہ یہ سر کاٹ جانے کے بعد بھی آپ کو ڈیس سکتا ہے آپ کے جسم میں اپنا زہر داخل کر سکتا ہے اور جس سے آپ کی ڈیس بھی ہو سکتی ہے دلچسپ اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ اپنے موت کے بعد بھی اپنے خطرات کو پہچان سکتا ہے تو جب بھی آپ اس کے پاس جائیں گے بے شک وہ کٹا ہوا بھی ہوگا وہ آپ کو خطرہ سمجھے گا اور آپ کو ڈیس سکتا ہے تو چلیے جنتے ہیں نمبر ون پر آنے والے جانور کی طرف تو وہ ہے فلات پرم کیا آپ اس کہانی سے واقف ہے کہ زمین میں پیدا ہونے والے کیڑے دوبارہ پیدا ہو سکتے ہیں کہا جاتا ہے کہ اگر کسی زمین میں پیدا ہونے والے کیڑے کو دو عصو میں کٹ دے جائے دوبارہ زمین سے دو کیڑے پیدا ہوں گے ہو سکتا ہے یہ سچ نہ ہو تو اگر ہم اس نظریہ کو فلیٹ فرم پر اپلائے کریں تو یہ ٹوٹلی سچ ہوگا کیونکہ اگر ہم فلیٹ فرم کو درمیان سے کٹ بھی دیں تو یہ دسم کے دو عصو میں دیوائیڈ ہو جائے گا اور یہ ایسے نظر آئے گا کہ دو کیڑے ہیں بات ہی ہی ختم نہیں ہوتی اگر اس کیڑے کے آپ بیس ٹکڑے کر دیں گے تو اس کے بعد بھی اس کے بیس کے بیس ٹکڑے حرکت کریں گے تو چلیے اس کے ساتھ اپنی ویڈیو کا اینڈ کرتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی تو میرے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور کومنٹ میں اپنی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ